ایک اچھی چیز ہے مطلب وہ نیا لڑکا ہے اور تیزی سے وہ امپروف کر رہا ہے مگر اس میں ایک چیز اور ہے کہ اگر آج انڈیا فیلڈنگ تھوڑی سی بہتر کرتا میرا خیال ہے سب سے ڈسپوائنٹنگ یہ تھا کہ آج انڈیا نے بہت گندی فیلڈنگ کی مطلب شرما سے رن آؤٹ کا چانس میں سوا کولی سے کیش روپ ہوا کیش روپ ہوا کیش روپ ہوا سمبڈی لائک شرما انڈر ہوئی مطلب یہ کیش چھوٹنے والے نہیں ہیں تو مجھے خیال ہے میں بار بار یہ کہتا تھا کہ یار یہ میری فیلنگ ہے باقیوں کی شاید نہ ہو کہ انڈیا کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان نہیں نہیں میں میرا پی نہیں ہے مجھے ہمیشہ انڈیا پاکستان کے اگر سی تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ آنگے دیکھیں گے محمد عامر بہا وریاز تو سلیم ملک بات کر رہے ہیں جو میچ ہوا ہے کل انڈیا اور ساؤت افریقہ کا اس کو لے کر سلیم ملک یار بہت دوے دوے لفظوں میں بہت بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں ان کا آپ کو پاسٹ پتا ہوگا پاسٹ میں انہوں نے کیسے کانڈ کی ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی ویسے ہی کانڈ کرتا ہے آپ کو بتا دوں کل کی پچھ پرت آپ جانتے ہیں پرت سہر کا نام ہی ہے حالانکہ گراؤنڈ دوسرا تھا اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جس میں آپ دیکھیں گے واسی مکرم ایکسپین کر رہے ہیں کیا تھا ڈیفرینس پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کو لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹل میں بات پلیز شاہل کو سبسکرائب کریے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسکرائے یار ماؤ مجھو تھا the intentions were very clear that they are going to go جب break آئی تو باب بھائی کہتے ہیں یہ کیا کھا کیا گیا انہوں نے ایک دم سے اس نے گئر چینج کر لیا so see the thing is کہ کتنا outstanding کھلے مارکرم scored 52 of 41 balls 59 of 46 کیا جی David Miller نے that shows the confidence that shows the maturity that shows the experience they had انہوں نے تھوڑا تھوڑا start game awareness کہ انہوں نے تھوڑا تھوڑا start when it was time to accelerate that's when they were 96 they didn't let it go انہوں نے کہا بس اب 96 and now we are going to go this is the time that now we have to do Indian balling concentration pressure that's over the time the ball and swing even though Dharmeshmer and Arshadip I think they started off really well equivalently well balled by Sharma or Shami Shami and Pandya sorry so see this was something very exciting obviously we were we were we were but this shows the commitment this shows the the uh intent the attitude towards the game both teams have played so for me this was one of the very exciting game unfortunately unfortunately the result that I wanted was not but well played South Africa the way they played the way they handled the pressure four out three out after ten four and ten 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 twenty twelve two two jogo two 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 seven two three two three two سے وہ نمبر اس کے رینکنگ میں بہت اچھا ہے اور وہ اس کو بہت ہائی ریٹ کرتے ہیں اپنی ٹیم میں اگر آپ دیکھو تو آج اور اس نے پروو بھی کیا ہے کہ وہ بہتر پلیر ہے اور جس طرح وہ اس نے وکٹے گرنے کے بعد ٹیم کو لے کے چلا ہے. I think کہ یہ باقی لوگوں کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وکٹے گریں تو ٹیم کو کس طرح لے جائے مگر دیکھیں پرس کی وکٹ کے اوپر آپ دیکھو میں بار بار کہتا تھا کہ ارلی اون وکٹیں گرتی ہیں اور آج بھی گری دونوں سائٹوں پر دونوں آپ دیکھو اگر انڈیا کی بھی بولنگ اگر آپ دیکھو تو دونوں نے جو نیا بول انہوں نے کیا ہے انڈیا نے بھی ان کے باری میں نیا بول کیا ہے میرے خل اتنا swing آپ کو بہت کم نظر آیا ہوگا گا گو کے ساؤتھ افریقہ نے بھی کیے مگر ان کا دونوں دونوں جو فاس بولر تھے انہوں نے کمال swing کیا مطلب میں آمیر کو یہ کہہ رہا تھا میں نے کہا یا شدیب لیفٹ آم کا ایک ہمیشہ ایک بولر کی نا ایک swing ہوتی ہے جس پہ اس کو بہت کنٹرول ہوتا ہے مگر اس نے دونوں swing پہ باہر نکالتے نکالتے اس کو اندر کلا کے بولٹ کیا سیم پوزیشن تھی بلکل سیم تھی جیسے اندر کے لیے بلکل سیم اچھی جا رہی یا باہر کے لیے بلکل جیسے کہ دونوں پہ اس کو پورا ہنڈرڈ پرسنٹ کنٹرول ہے یہ بہت اچھی چیز ہے مطلب وہ نیا لڑکا ہے اور تیزی سے وہ امپروف کر رہا ہے مگر اس میں ایک چیز اور ہے کہ اگر آج انڈیا فیللنگ تھوڑی سی بہتر کرتا میرا خیال ہے سب سے ڈسرپوائنڈنگ یہ تھا کہ آج انڈیا نے بہت گندی فیللنگ کی مطلب شرما سے رن آؤٹ کا چانس میں سوا مطلب کلی کا چوٹنے والے نہیں ہیں出去 Fern correction میں باہر باہر یہ کہتا تھا کہ یہیہ یاaver یہ ایک فیلماتک ہے ایک ریولری ہے نو ڈاؤٹ مگر جو انہوں نے فیلڈنگ کی ہے نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے بہت شروع میں لگ رہا تھا ٹرائی کر رہے تھے دکھا رہے تھے کہ وہ جوش دکھا رہے تھے مگر جو فیلڈنگ کی ہے اس پہ مجھے تھوڑا سا ہے کہ جیسے وہ کبھی بھی پاکستان کو لائک نہیں کرتے آج سے چلیں آپ میں سوالات کھڑے کر دی ہیں خیر جس طرح سے عرشدیب کی بات کریں تو گیم اوئرنس کا معاملہ ہے 33 جیسے ٹارگٹ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایزا بولر آپ کا ایک ہی مائنڈ سیٹ ہوتا کہ ہم ارلی وکٹس لیں گے تو ہم میچ میں ہیں اگر چھ میں چالیس پینتالیس لگ گیا کوئی آؤٹ نہیں ہے تو میچ تو ویسے ہی ختم ہو جاتا اور بھووی نے اور شدیب تھے دونوں نے ایک پروپر کرکٹنگ جس کو کہتے ہیں نو بولنگ کی ہے کہ ایک کرکٹ کی جو بیسکس تھی انہوں نے وہ ہٹ کیا ان کو سوئنگ مل رہا تھا انہوں نے تھوڑا سا بول آگے پچھ کرنا شروع کر دیا یہ ایسا بولر آپ پہ depend کرتا کہ آپ فوراں کیسے ریالائز کرتے ہیں کہ اوکے بول سوئنگ ہو رہا تھا I have to pitch تھوڑا سا فردر اب وہ جو لیفٹ آم فاسٹ بولر ہے اگر آپ دیکھیں کیونکہ جس طرح کا وہ میچ پاکستان کے گینس کھیلا تھا جتنے پریشر میں وہ کھیل چکا ہے اب وہ دے بائی دے بہتر ہی ہوتا جائے گا بڑا ریلاکس تھا بڑا ریلاکس تھا اور بڑے مزے سے بولنگ کر رہا تھا it shows کہ وہ کتنا کونفیڈنٹ ہے باقی جیسے سلیم بھائی نے کہا کہ 133 اب میچز تبھی جوتے ہو ایک ہی چیز ڈیفرنس کریٹ کرتی ہے وہ ہے فیلڈگ اور جس طرح کا رن آٹ چھوٹا پھر جس ٹائم پہ چھوٹا اس کا وہ میچ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا تھا اور جس طرح کی اس ٹائم بولنگ ہو رہی تھی شاید انڈیا کو ایک دو وکٹے اور مل جاتی لیکن جو بھی ہے ہم دے ون سے کہہ رہے ہیں کہ ساؤت افریقا جو ایک پروپر ٹیم لگ ریا ایز ای بولنگ یونٹ دیکھو ایز ای فیلڈنگ یونٹ دیکھو ایز ای بیٹنگ یونٹ دیکھو کہ وہ چپ ان کر رہے ہیں ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں اگر بولنگ میں ایک سے نہیں ہو رہا دوسرا آکے اس کا کور کر رہا ہو رہا بیٹنگ میں اوپر سے نہیں ہو رہا تو وہ نیچے سے آ کے بیچ میں کور کر رہے ہیں تو وہ ایک پروپر ٹیم ہے اور ای کھنگ بیٹر ٹیم ڈیزررٹ ہو گئے تو یہ کہاں تک جاتے ہوئے ہرشویب نے آج جو آور کیا اس نے دیکھے وہ پروپر جس کو کہتے ہیں نا ہومورک کر کے آئے ہو تھے ڈی کوک کو اس نے پتا تھا کہ ذرا سا اس کو میرد ارسٹم پر بول کی تو یہ لے جاتا ہے کسی نے اس نے آتے ہی اس کو آرسٹم سے باہر بول کیا روسو کو اس نے اندر لے کے آیا جبکہ وہ آپ اگر اس آؤٹ کو دیکھیں نا تو وہ پہلے ادھر جا رہا تھا کہ یہ باہر نکالا میں اس کو کٹ کھیلنے جاؤں گا اور کمال قسم کی اس نے جو اس کو مطلب اسی اس وقت اس نے اپنا مائنڈ جوز کیا تو یہ اویرنیس یہ نا جو ہم بار بار کرتے ہیں کرکٹ اویرنیس تو یہ کس کس میں نہیں ہے باقی کہاں کہاں لیک کر رہی ہے باقی ٹونگو ہے آپ کس کو کس کا پوچھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے نا آج کے مائچ کے ڈیفرنس کو بھی ڈراؤ کریں نا ایک چھوٹا سا موازنہ چلیں یہ کر لیتے ہیں سوریا کمار یادف آگیس نمبر ٹو ہے آئی سیسی رانکنگ میں نمبر ٹو اور ریزوان ہمارے جو ہیں وہ نمبر وان نمبر وان ریزوان نے آج کے مائچ میں اگنس نیتر لینڈز کھیلا 39 بال فیس کی 49 رنز سکور کیا اور سوریا کمار یادف کی جوئننگ تھی انہوں نے گیم آئرنس کے 40 بالس پہ 68 کیا تو انٹینٹ بڑا کلیر تھا انڈیا کا بھی اور ہمارے والوں کا بھی الحمدللہ کلیر ہوتا ہے سوریا کمار یادف نے جب ہم بیٹنگ کرے تھے ہم چیز کرے تھے 90 ہمارے تین آؤٹ ہو گئے تھے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس ٹائم تھا کہ we could have taken some time تو ریزوان has probably utilized that time سوریا کمار یادف نے جب innings کے لیے پانچ آؤٹ تھے داس آؤور ہو چکے تھے لیکن شہر نہیںдержی سوریا کمار یادف کا ہمارے کی بھیہر ہے کہ تھے ہم رویائے پانچ آؤٹ ہو گیا اور ہم نے ہیں انت Bible سوریا کمار یادف کا سوریا کمار یادف کا سوریا کمار یادف نہیں کر رہا کہ کوئی بھیsim شکریہ تیاراً انط cannon کہ وہ میں نے موسی GETT وہی والٹ اگر آپ یہ دیکھیں تو مشکل condition انڈیا کی تھی ہم تو بہت کم سکور چیز کا رہے تھے تو اصل جو بات ہے وہ جو آپ بار بار پوچھنا چاہ رہے ہیں وکی اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے چونکہ وکی اس کا کلیگ ہے کرنا بھی چاہیے اپنے کلیگ کو یہ وہ برائٹر سائیڈ آف پکچر دیکھتا ہے مگر بات فرینٹس کی نہیں ہے بات یہ ہے بات یہ سمجھا رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا اپنا اپنی اپنیان ہے آپ بریک کے بااد مرا خلیس میں ہے اگر ہے تمہارا تھیجا سلیم بھائی کی اگری کار ہے سلیم بھائی آپ کے ساتھ اگری میں اگری کروں ایک بریک میرے جب آپ کا پوائنٹ بھی لیتا ہوں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر مزید بات کریں ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں cadbury dairy milk cricket hangama this show is presented by coca-cola powered by dollines and brought to you by zamen.com ہم بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رزوان اور سوریا کمار یادف کی وکی بھائی کا اپنا پوائنٹ ہے لیکن بہرحال آمیر اور سلیم بھائی سے اس پر کچھ پوائنٹ چاہت کرنا چاہتے ہیں آپ کی طرف آجتا ہوں وکی بھائی کا اپنا پوائنٹ ہے اور ان کا اپنا پروسسس آف تھوٹ ہے کہ لیکن میرے لئے یہ ہے کیونکہ آپ نے رن ریٹ بھی بیٹر کرنا ہے سوریا کمار یادف نے رن ریٹ بیٹر نہیں کرنا تھا پھر آپ نائنٹی رنز چیز کر رہے ہیں نہ کہ آپ نائنٹی چیز کر رہے ہیں وہاں پہ پانچ آورتے پریشر زیادہ ٹارکٹ سیٹ کرنے میں ہوتا کہ یہاں پہ میں نے ون فوٹی کرنا ہے یا ون ففٹی کرنا ہے ونیو چیزنگ نائنٹی رنز ان ٹی ٹوٹی کوئی پریشر نہیں ہوتا اور پھر آپ کا جو مین ریزن تھا وہ یہ تھا کہ رن ریٹ بیٹر کرنا ہے آپ کا انٹینٹ وہ ہونا چاہیے لیکن سوریا کمار یادف کا جو پلس پوئنٹ ہے نا وہ اپنی نیچرل گیم سے نہیں ہٹتا جو مرضی ہو جو وہ اپنے آپ کو بیک کرتا ہے کہ اس کے زون میں جو بول ہوتی ہے نا وہ مارتا ہے سلیم بھائی بھی بات کر رہے تھے یاد دیکھ اس نے شفل کیا اور ادھر چکا مار دیا یہ اس کا سٹرونگ زون ہے وہ کرتا کیا وہ تھوڑا سا ادھر آتا ہے اس ہی اچھے بول کو وہ بیڈ بول بنا لیتا ہے اور وہ مارتا ہے اور پھر وہ بولر کو پزل کرتا ہے جب اس نے ایک شوٹ مارا تو اگلا بول اس نے کیا کیا اور تھوڑا سا لیکس ٹرم پہ آ گیا کہ وہ باہر کر رہے تو میں یوں مار دوں گا تو انٹینٹ کی بات ہے کہ آپ بولر کو کیسے جو اینا بیٹھ فٹ پہ لے کے جاتے ہو میرا ایک سوال ہے ہمارے جو اپنے رہے ہیں وہ بھی تو نیچرل گیم کھیلتا ہے مجھے آپ یہ بتا ہے سوریا کمار آدھر ویسے ہی کھیلا جیسے وہ کھیلتا ہے تو رزوان بیسے ہی کھیلا جس طرح وہ کھیلتا ہے میں نہیں نہیں رزوان بھی تو اپنی نیچرل گیم ہی کھیلتا ہے اچھل اپنی گیم کھیل رہا یا کھیلا میں یہ پوچھ رہا ہوں ایک سوال ہے اگر آپ جانتے ہیں ہم اس کی نیچرل گیم کی بات کریں اگر ہم دونوں پلیئرز کو اگر ہم کمبائن کریں میں یہی پوچھنا رہا ہوں کہ رزوان بھی اپنی نیچرل گیم کھیل رہا ہے تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بھی نورمل ایسے ہی کھیلتا ہے مگر ویکی جب کبھی آپ بھی چکے ہم تینوں کرکٹر ہیں کھیلے میں پاکستان کے لیے مگر جب اب ڈیمانڈ ہو سیٹویشن کی نہیں چلے ہی سر اگروں سے باہر آنا پڑتا ہے بات اتنی سی ہے کہ میں کچھلے دو دن سے جب پاکستان کے معج ختم ہوئے تو I was talking about even Zimbabwe کے معج سے پہلے سے I was talking about کہ آپ کو اپنا run rate بہتر کرنا ہے آپ کو اپنا run rate بہتر کرنا ہے آپ کو صرف بہتر جیتنا run rate بہتر کرنا تاکہ you should get a chance کہ اگر ہم ساؤتھ افریقا کو عربات آتے ہیں at least آپ دور میں ہوں تو ہمارے at least ہم اس دور میں آئے تو پہ 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 پہنے comfort zone سے باہر آنا چاہی اپنے comfort zone سے thing is کہ اس پہ ہماری بیعہ صوبہ بھی ہوئی ہے کہ میں ہمیں اگر پتا ہے تو ان لوگوں کو نہیں پتا اور اگر ان لوگوں کو پتا ہے تو وہ کس پلان سے آئے تھے اس کا ہمیں نہیں پتا intent تو ہم لوگ expect کر رہے تھے کہ وہ آگے اپنے intent کے ساتھ پہ رہے ہیں وکی میرا خیال ہے وکی میرا خیال ہے کہ آپ کی بات انہوں نے نہیں سنی میرے خیال انہوں نے میری سنی میں باہر باہر کہہ رہا تھا کہ پہلے match اتنا ہے یہ run rate کی طرف نہیں جائیں گے یہ match اتنا ہے ہماری ٹیم تکڑی ٹیم ہے اور اس سے ہماری ٹیم بہتر ہے 92 کے لئے اگر ہم plan بنا کر نہیں آ رہے جو جب آپ کے لڑکے جب بھی آپ چیز کرنے جاتے ہیں جب بھی آپ چیز کرنے جاتے ہیں امیر بھی یہاں پہ ہے میں بھی یہاں پہ ہوں آپ کو چیز کرنے جاتے ہیں اگر ہمیں آتے ساتھ اس طرح کے intentions لگا نہیں آئی تو موش پرابلی اس کو ریورٹس لے لیتے ہیں میرا آپ سے قویسچن ہے ہم بولنگ کر رہے ہیں 92 ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہوگا ہر چانس لینا ہے کہ پورا چانس لینا ٹھیک اب اسی طرح آ جائیں تو یہاں پر ہوتا ہے آپ نے دیکھا کس طریقے سے آمیر بہا و ریاض تو کافی سینسبل بات کر رہے تھے لیکن سلیم ملک ہلکا ہلکا اسرارہ کر دیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں میچ فکسنگ ہوئی ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے مطلب یار اس بندے کو ہر کوئی میچ فکسر ہی لگتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیوں لگتا ہے اب کل کا جو میچ ہے اس کو لے کر بہت سارے بھارتی ہیں فینس بھی کومنٹ میں یا سوسل میڈیا میں پوسٹ چال رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ تو جانبوچ کے ہارے ہیں ہم لوگ کیوں جیتے پاکستان کیلئے کیوں جیتے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایسا نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے گیم کرکٹ میں چھوٹتے ہیں میں بھی ایسا سوچنا تھا ایک منٹ کے لئے بہت ایسا ہوتا نہیں ہے آپ دیکھیں کل کا جو میچ تھا پچ میں اوسط باؤنس تھوڑا سا زیادہ تھا اب جیسے ویرات کولی یا روحش شرما پل مار رہے تھے تو وہ گیند یہاں سے پل کرتے تھے وہ یہاں آتی تھی پہلے آ جاتی تھی جس وجہ سے وہ آؤٹ ہوئے سوریا الگ ٹیکنیک کے پلیار ہیں تو انہوں نے بہت جلدی ایجسٹ کر لیا جو بانکی تھے تھوڑا ان لکھی تھے تو وہ آؤٹ ہو گئے اب سین ایسا ہے کہ مجھے کل کے میچ میں سب سے بڑا مدلہ بھی ایک دینیس کارتک کا جو شورٹ تھا بڑا خراب لگا اس ٹائم پہ اگر وہ شورٹ نہ کھیلتے اور سنگل دیتے سوریا کو وہ لاسٹ میں ٹرائے کرتے ہیں پہلے مکرم کو ٹرائے کر لیتے وہ شورٹ مجھے بہت گھٹیا لگا ڈی کے کی جگہ ہے میں رشاپانت کو دیکھنا چاہ رہا ہوں اس ورلڈ کپ پہ اور کل راہول یہ خراب فارم سے جو جائے اب ان کی جگہ ہے تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ابھی کوئی آئے گا اور ان کو باہر بھی کیا جا سکتا ہے بڑے پلیار ہے تو ڈی کے کی جگہ ہے رشاپانت اور اشون کی جگہ ہے چہل کیونکہ لیگ سپنر بہت سکسپول ہے بڑے گراؤنڈ ہے لیگ سپنر سکسپول ہے اس ورلڈ کی جگہ میں چہل کو دیکھنا چاہ رہا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے اس ورلڈ کے بارے ہیں پلیز کومنٹ میں اپنی رائے دیجئے گا رہی بات پاکستانیوں کے رییکشن کی تو یار یہ ٹونمنٹ یہ والا جو گروپ ہے کافی انٹرسٹنگ بن گیا ہے بھارت کے بھی چانس ہے پاکستان کے بھی چانس ہے جمباوے کے بھی چانس ہے اور بانگلہ دیس کے بھی چانس ہے ساؤت افریقہ تو ہے ساؤت افریقہ اپنا ایک ماچ جیتا ہے ساؤت پوئنٹ ہوں گے کوالی فائی کر جائے گا ساؤت افریقہ کے بچے ہوئے دو مجھے ہیں نیدل لنڈ پاکستان سے تو نیدل لنڈ والا تو آپ جیتا ہوگا مانو ساؤت افریقہ کوالی فائی کر گیا بھارت کو اپنے سمپل ایک ماچ جیتو یا دونوں جیتو کوالی فائی کرو دونوں جیتو گے تو اچھے سے کوالی فائی کرو تو ان کو فائدہ ہوگا دونوں میچ ہے ان کے ایک ساؤت آفریقہ سے ایک بانگلہ دیش سے بانگلہ دیش کے پاس بھی سیتا سیتا موقع ہے دونوں جیتوں کوالیفائی کرو تو یار اب سین ایسا ہے کہ یہ گروپ ڈیسائیڈ ہوگا دو تارے کو دو تارے کو انڈیا کا میچ ہے بانگلہ دیش سے اگر انڈیا جیتا ہے تو پھر بہت ایزی ہو جائے گا انڈیا کے لیے اور جمبامبے کے ساتھ بھی سین ایسا ہے کہ جمبامبے بھی اپنے بچے ہوئے دونوں میں جیتی تو وہ بھی کوالیفائی کر جائے گی تو اب سین آپ دیکھ سکتے ہو کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے پلیز